ارنیچل پردیش کے پورو مخی منتری کلیخو پل کی پتنی دانگ ویمسائی پل اب اپنے پتی کو انصاف دلانے کے لیے بڑی جنگ لڑنے کو تیار ہے انہوں نے اب اپنے پتی کے خودکشی کے کیس کی سی بی آئی جانچ کے لیے پردان منتری موڈی اور گریمنتری راجنات سنگھ سے ملنے کا بکت مانگا ہے ان کی پتنی نے زی نیوز کو بتایا ہے کہ کلیخو پل پچھلے آٹھ نو سالوں سے بھشتہ چار کو لے کر پریشان تھے وہیں ان کے بیٹے او جنگسو نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پتا نے جس سے سوسائیڈ نوٹ لکھوایا تھا وہ اب لا پتا ہے اس کیس کی ہر باریکی اور کلیخو پریوار کے لیے آگے کی راہ کے بارے میں آپ کو وستار سہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس خبر کی کیریبیلیٹی یعنی کی وشوستنیتہ بتا دیتے ہیں پہلی وشوستنیتہ ہے کہ خبر کی جگہ پر رپورٹر کی موجودگی ہمارے سنباداتا کی موجودگی ہے یا نہیں اس خبر پر ہمارے رپورٹر ہر قانونی باریکی کے طور پر چھانبین سے لے کر تمام طرح کی رپورٹنگ کر رہے ہیں دوسری وشوستنیتہ کا مابدن یہ ہے کہ خبر ستیابت ہے یا نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر صحیح ہے تیسرا پیمانہ ہے گواہ یا ایکسپرٹ کی رائے تو اس خبر میں وششگیوں کی رائے لی گئی ہے اور چوتھا پیمانہ ہے خبر کی تقنیقی وشوستنیتہ کا اس خبر میں دکھائے گئے ویڈیو پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ویڈیو زی میڈیا نے شوٹ کیا ہے اس لیے آپ اس پر یقین کر سکتے ہیں کلکھو پل جیتے جی جو نہیں کر سکے اب ان کا پریبار وہ کرنا چاہتا ہے کلکھو کے ساتھ دیش کو انصاف دلانا چاہتا ہے ان کی آخری گواہی سے ان کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہے وہ کافی دکھی تھے مطلب جو بیلڈب ہوا تھا جو ایوینس ہوا تھا مطلب کافی دکھی تھے کسی سے مل نہیں رہتا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ کیسے اتنا کرپشن کرتے ہیں سپریم کورٹ انہیں پیسہ ڈیمان کر رہا ہے ایسا کبھی ہمیں سناتے تھے تو بتاتے تھے کہ کیسے میں ان لوگوں کو میں ٹھیک کروں ایسا کبھی بولتے تھے کھانا ہونا کھاتے بریکفاسٹ لنچ ایسے کے سمیے کبھی بھی بتاتے تھے نو آگست دو ہزار سولہ کو خودکوشی کرنے والے ارونانچل پردیش کے پور موکھے منتری کلیخوپل کی پتنی دانگ ویمسائی پل نے زی نیوز کو بتایا کہ کلیخوپل پچھلے آٹھ نو سالوں سے بھرشتہ چار کو لے کر پریشان تھے وہ ہمیشہ سسٹم سے بھرشتہ چار ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے بتاتے تھے کہ اتنے سال میں کانگریس میں رہ کے بھی پچھلے سال جب وہ جب ڈیسیڈنسی چل رہے تھے تب انہوں نے کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤں کو ملنے کے لئے کوشش کیا لیکن اپائنمنٹ نہیں مل پایا تو اس طرح سے وہ ناراض کبھی دکھی ہوا کرتے تھے ان کی پتنی کے مطابق خود سسٹم ہی دیوار بن کر کھڑا تھا اور یہی بات انہوں نے اپنے ساٹھ پنوں کے سوسائیڈ لیٹر میں لکھی ہے یہ ان کی ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے اور یہ لاؤ میں ہے پریزیمشن ہے کہ اگر کوئی ویکتی ملنے سے پہلے کوئی اپنی ڈائنگ ڈیکلیریشن لکھتا ہے تو یہ مانا جانا چاہیے کہ وہ سکتے ہیں کیونکہ مرتبہ آدمی جو ملنے کے لئے تیار ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ڈائنگ ڈیکلیریشن یعنی موت سے پہلے آخری گواہی زندگی میں رہتے جو کام کلکھو پل انجام نہیں دے سکے اب اسی آخری گواہی کے ذریعے کلکھو کا پریبار بھرشت سسٹم کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہے کلکھو کے بیٹی اور جنگسوں کے مطابق جس شام نام کے وقتی سے کلکھو پل نے سوسائیڈ نوٹ لکھ فایا تھا وہ اب لا پتا ہے اور یہ لیٹر انہوں نے اپنے گھر میں لکھا ہے یا کہیں آفیس میں لکھا ہے یہ ہم سی ایم سی ایم گھر کے سی ایم بنگلوں کے اندر اپنا آفیس میں لکھا تھا انہوں نے ان کا ایک سٹاف تھا جس نے لکھا تھا ان کے ساتھ ان کا نام کیا ہے شام نام تو وہ ابھی فیلال تو گعب ہے ویسے تو پولیس نے تو ان کا سٹیٹمنٹ لے لیا ہے تو مطلب ان کا تو کچھ ہاتھ نہیں ہے وہ تو بس ماملہ بہت کمبھیر ہے اس لیے کلیکھوں کا پریبار اس کیس کی جانچ اب سی بی آئی سے چاہتا ہے اور اس کے لیے اب وہ اپراش پتی اور پردھان مطری سے بھی ملنے کی تیاری کر رہا ہے ساٹھ پنوں کا سوسائیڈ لیٹر ہندی میں لکھا گیا ہے اپنے سوسائیڈ لیٹر میں کلیکھوں پول نے دیش کے اسی بھرش سسٹم کو بے نکاب کرنے کا تابہ کیا ہے اس سوسائیڈ لیٹر کا شیرشک ہے میرے بچھا کلیکھوں پول نے اس سوسائیڈ لیٹر میں ارونانچل پردیش میں ہوئے پی ڈی ایس گھوٹالے کا بھی ذکر کیا ہے اس میں کئی پور مکھے منتریوں اور منتریوں کے ناموں کا ذکر ہے اور کئی ادکاریوں پر بھی بھرشتہ چار کے گمبھیر آروب لگائے گئے ہیں بھارت کے اچھ نیادیش سپریم کورٹ کے جج کے اوپر میں سپریم کورٹ کے کام کاس کے اوپر میں ٹپڑی اور کافی سنگین آروب لگایا کانگریس پارٹی کے ورشت نیتاؤں کے اوپر میں کانگریس پارٹی کے سسٹم اور کانگریس پارٹی کے کچھ پوروک کے اندر منتریوں کے اوپر میں تو اتنا سنگین جو آروب لگایا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اوپر میں تو نہیں لگایا اس ماملے کی جانج کو لے کر کلکھوپل کی پتنی دانگوی مسائی نے سپریم کورٹ میں آچکا بھی دی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اپنی عرصی واپس لے لی ان کو آشنکہ تھی کہ اس ماملے کو جانج سے پہلے ہی رفا دفا کر دیا جائے گا کلکھو کی آخری گواہی کی سی بی آئی چارچ ہوئی تو کئی اور حیران کرنے والی باتیں سامنے آ سکتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں مہیش گپتہ اور رویندر کمار کے ساتھ بیورا ریپورٹ زی میڈیا تلی